ریسٹورنٹ سٹائل مکس سبسی میرے پاس مطر ہیں اور یہ ٹیماتر پیاز دو تین گارلک کلوف ہیں اور پیاز اور یہ گاچے کٹی ہوئی ہیں آلو ہیں اور گو بھی ہیں تو مطر اور یہ سبسی آپ اپنے ہی حساب سے لے لیں تو اسپیسیوک کوئی کونٹی نہیں ہے یہ میرے پاس جو ٹیماتر تھا ایک بڑے سائز کا پیاز تھا یہ ساتھ جو ہے پالک جو ہے وہ سوری میتھی بوائل ہو رہی ہے تو یہ اس کے خلقہ سا ہم نے سوتے کرنا ہے لسن کے دو تین جویں ہیں پیاز ہے ایک بڑے سائز کا میڈیم سائز کا ایک ٹیماتر ہے اس کو سوتے کرنا ہے اور اس کو پھر گرینڈ کر لینا ہے یہ ڈیفرنٹ سٹائل کی بنتی ہے سبسی ریسٹورنٹ سلائی کی تھوڑی سی گریوی والی ہوتی ہے پاکستان میں جو ہم گھروں میں بناتے ہیں بلکل ڈرائی فارم میں ہوتی ہے یہ ڈرائی فارم نہیں تھوڑی سے لیکوٹی فارم میں ہوتی ہے اور یہ ہم یہاں دوباری میں ایک دفعہ ریسٹورنٹ سمانگوا کے کھائی تھی بہت خود مزے کی لئی تھی تو پھر میں نے کہا کہ یہ نیٹ پر ایسے بھی سرچ کی اور میں نے کہا بناتی ہوں کیسے بنتی ہے گھر میں تو اچھی بنی تو یہ جیسے ہی تھوڑا سا سوتے ہوگا تو اس کو میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی اس کی آپ نے ایک سمودھ سی پیس تیار کر لینی ہے اور انڈین سٹائل جو سبزی ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ایسی ہی ہوتی ہے وہ بھی موسٹلی گریوی کی ہی فارم میں ہوتی ہے بلکل ڈرائی فارم میں نہیں ہوتی تو اس کا جو سارا جو عمل ہے وہ یہی والا ہے کہ اس میں جو پیاز اور ٹیماتر اور جو لسن ہے نا اس کو گرینڈ کر کے ایک پیوری سی بنا کر اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تب ہی وہ اس کی جو فارم ہے نا وہ ایک لیکوڈیسی بنتی ہے تو جو مٹر میرے پاس تھے وہ فروزن مٹر تھے مجھے دوسرے والے مٹر نہیں میرے تو وہ آلڈی تھوڑے سے کھوک ہوئے ہوتے ہیں اور جو گاجریں تھیں یہ تقریباً دو میرے پاس گاجر تھیں تو اس کو میں ہلکا سا آئل میں سوتے کروں گی بلکل ایک جو اس کا کرنچی پن بھی جو ہے نا وہ گاجر کا اس کے اندر آتا ہے اور آلو میٹھے تھے تو میں نے اس کو نمک والے پانی میں تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے بھوگے نکال دیا تو یہ ساتھ ہی میں نے میتھی کو کر لیا ہے اور آلو نکال کے رکھنی ہے اور یہ گووی جو ہے اس کو بھی پانی میں ڈال کے اس کا ایک پانی نکال دوں گی اس طرح جو گووی ہوتی ہے نا اس کے اندر جو ایک بادی پنسہ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ہماری گاجریں جو ہیں یہ ایک سو دو منٹ کے لیے یہ پروسیجر آپ نے کرنا ہے تو اس کے بعد وہ گاجریں آپ نے جو آئل سے نا وہ ساری نکال لینی ہے اور اسی آئل کے اندر آپ کے پاس جو پیوری آپ نے بلینڈ کی تھی پیاز کی ٹیماتر کی اور گارلک کی وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اور سپائسیز آپ کی اپنی چوئیس ہے کیا آپ کو تیز پسند ہے کم پسند ہے وہ آپ اپنی چوئیس کے حساب سے اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے تو جیسے ہی ہماری پیوری میں بلینڈ کر رہی ہیں وہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں سمودھ سلکسیز جو پیوری ہے وہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے ڈرائی اس کی بھنائی کرنی ہے اچھی طرح تاکہ یہ جو اس کے اندر وہ جو سارا اس کا ٹیس ہے ساری چیزوں کا نکل کے آجائے سارے مسالہ جات بھی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تو جیسے ہی یہ اپنی گریوی کی فارم میں آئے گی پھر اس کے اندر ہم چیزیں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا پانی تقریبا ارموسٹ رائے ہو گیا یہ میرے پاس سپائسی ہے زیرہ ہے نمک ہے یہ تھوڑا سا سبزی مسالہ ہے دھرامیر سرمیرچ اور حلدی ہے تقریبا ڈیڈر چائے کا چمچ ہے اور دھرامیر سرمیرچ ایک چائے کا چمچ ہے تو یہ سارے سپائسیز جو ہیں میں اس گریوی کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تاکہ اچھی سی بھنائی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے پاس جو تھا نا پودینیا کے رائتے والا دھیں رکھا ہوا تھا اور اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کا دھیں کا جو پانی ریلیس ہوگا اس کو آپ نے ڈرائے کرنا ہے اور اس کی بھنائی کا عمل میں بار بار اپنی ریسپیز میں یہ ریپیٹ ضرور کرتی رہتی ہوں کہ بھنائی جو ہے وہ بہت اہم عمل ہے بھنائی اچھی طرح سے کیا کریں آپ کے سالن کا سارا جو ٹیسٹ ہے نا یہ بھنائی کے اوپر ہی ہوتا ہے چاہے وہ شوربے والا سالن چاہے گریوی والا ہو کچھی بھنائی کے اندر اگر آپ نے چیزیں ڈال دیں ہیں مسالہ جاں ڈال وہ سبزی بھی گرہ جو بھی ڈال دیں پھر آپ جو مرضی کر لیں مہنگے سے مہنگا مسالہ بھی ڈال لیں تو وہ جو ٹیسٹ ہے نا وہ کچھی بھنائی کے اندر نکل کے نہیں آتا تو یہ میرے پاس کریم ہے تقریباً ایک بڑا کھانے کا چمچ جو تھی کریم اسے میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا تو یہ اس کا core ingredient ہے کریم کا نا تو عام طرح ہم گھر میں جو سبزی پاکستان میں بناتے ہیں اس میں کریم شریم نہیں ہمیں ایڈ کرتے لیکن اس میں یہ ایڈ ہوتی ہے کریم تو یہ کریم جو ہے اس کے اندر اور اکثر جو انڈین سٹائل میں ہے نا وہ اس کے اندر پنیر بھی ایڈ کر دیں تو میں نے اس میں پنیر نہیں ایڈ کیا یہ آپ کی choice ہے کہ آپ اس کے اندر پنیر کو fry کر کے یا ویسے ہی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں ابھی میں نے یہ گریوی سٹائل ٹرائے کیا تھا کہ پتہ نہیں اچھی بنتی کی بھی ہے کہ نہیں اچھی بنتی تو یہ دیکھیں بنائی کا عمل oil جو ہے ہمارا علیدہ ہونے لگ گیا جب oil ہمارا علیدہ ہونے لگ جائے گا پھر اس کے اندر ہم جو باقی ہماری سبزیاں وغیرہ ہیں وہ ڈالیں گی یہ میں نے اس کے اندر گاجر ایڈ کر دی ہے جو گاجر کو ہم نے پہلے تھوڑا سا oil میں ہلکا سا اس کو fry کیا تھا تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے گاجر کو ہم نے fry کیا تھا اب گاجر کے بعد ہم باقی اس کے اندر چیزیں ایڈ کریں گے اس کی بنائی آپ نے ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے اور تیسٹ مسالہ جات کا آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کو کیسا تیسٹ پسند ہے کم یا تیز اور یہ دیکھیں یہ اب آلو اس کے اندر ایڈ ہو گیا آلو میٹھے تو اسے میں نے نمک والے پانی کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر جو اس کا سویٹ سا ٹیسٹ آتا ہے نا وہ ختم ہو جائے کیونکہ گاجروں میں بھی سویٹ ٹیسٹ مٹروں میں بھی اور آلو میں بھی تو میٹھا پنہ زیادہ سبزی میں ایڈ ہو جائے اب میں اس کے اندر گو بھی ایڈ کروں گی جو میں نے بوائل کی تھی ایک پانی اس کا اتار دیا تھا تاکہ اس کا بادی بن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور جو جو مٹر تھے وہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اب اس کو اچھی طرح سے ہم کریں گے مکس اور تو یہ 6 سے 7 منٹ کے اندر ہماری جو یہ سبزی ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گی تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے سبزی کو اچھی طرح ساری گریوی کے اندر یہ سبزی رچ پس جائے تو بڑی لیکویڈیسی اچھی سے بنتی ہے پراتے کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے روٹی کے ساتھ بھی چھپاتی کے ساتھ بھی بہت مزیگی لگتی ہے تو یہ گریوی گریوی ٹائپ کی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی تو اگر آپ نے پنیر ایڈ کرنی ہے تو جب آپ کی سبزی تیار ہو جائے تو اس سٹیج پہ آپ اس کے اندر پنیر ایڈ کر سکتے ہیں اور باس میں نے ریسی بھی میں دیکھا کہ وہ جب سبزی پک جاتی ہے اس کے اندر بھی اینڈ پہ بھی کریم ڈالتے ہیں تو اب یہ میتھی جو تھی اس کو میں نے بوائل کر کے اچھی طرح سے ہاتھ سے نے چوڑ لیا تھا تو اب اس کے اندر میتھی جائے گی اگر آپ کے پاس فریش میتھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے اندر درائے کسوری میتھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میتھی سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے جو میتھی ہم ڈالتے ہیں اس کا سارا ٹیسٹ جو ہے میتھی بہت سٹرونگ ٹیسٹی ہوتی ہے اور ویزے بھی میتھی ماشاءاللہ ضرور یہ درائے سبزی ویرہ میں ایڈ کیا جائیں کیونکہ حدیث نبوی اگر میری امت کو میتھی کے فائدے پتا چل جائیں تو جیسے سونے کی قیمت کے برابر ہری دیں اتنی زیادہ فائدے ہوتے ہیں میتھی کے اندر سبزیوں میں بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن میتھی کے بارے میں تو ایک سپیسیویک حدیث ہے کہ یہ بہت زیادہ مطلب اس میں فائدہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا تقریبا دو تین کھونٹ میں نے پانی اس لئے ایڈ کیا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈرائے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل بلکل ڈرائے رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا اسی وہ کڑی کی فارم میں لیکیروٹی فارم میں چاہیے تھی اس لئے میں نے دو سے تین کھونٹ اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد انتظار کریں گے کہ یہ اپنی فائنل لک میں آجائے تو یہ لیجئے یہ اپنی فائنل لک میں آگئی میں نے اس کے اوپر گرم مسالہ چھرک لیا ہے تو یہ اس کی جو فائنل لک میں آئیل تھوڑا تھوڑا لیدہ ہو گیا اب اس کے اندر اوپر ہم دھنیاں سپنکل کریں گے اور یہ جو انڈین ریسٹورنٹ سٹائل ویجٹیبل ہے وہ بن کے آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہے تو یہ ضرور گھر میں بنائیے گا یہ تھوڑی سے میں نے گرین چلی کیونکہ ہمیں اس کے اندر گرین چلی ایڈنک کی تھی انڈ پہ میں نے گرین چلی اور کیا پس یہ اس کی فائنل لک میں دماؤں میں یاد رکھے گا آپ کے گرین چلی کا شکر میں